موسیقی 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 اتھا شری دیوی کواچم اوم شری گنی شاینا مہا آسیا شری دیوی کواچاسیا برمہ آرشہ آنوشٹوک چندہ چامونڈا دیوتا آنگنیا سوکتم آترو بیجم دگواندھ دیوتا ستتوام شری جگدام با پریتیارتھے جپے بینیوگا اوم نمش چندک آیا اوم مارکندے موسیقی یدگویہ موسیقی 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 دیوی دیوی آستو کواچم پونجBM تچ sequence موسیقی 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 مش shine لی درم خان Hobان موسیقی موسیقی چندک موسیقی 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 للاٹے چا بھرواو رکشت یا شسوینی ترینیترہ چا بھرواوار مدھیے یم گھنٹا چا ناسکے شنکینی چاکشوشور مدھیے شروتر یور دوار واسینی کپولاو کالکا رکشت کرنا مولے تشانکری ناسکا یام سگندھا چا اتر اوشتھے چا چرچکا ادھرے چا مرتکلا جیوائیانچ سرسواتی دنتان رکشت کاؤ ماری کنٹھا مدھیے تو چندکا گھنٹکانچ ترگھنٹا چ مہامایا چ تالوکے کاماکشی چی بکم رکشت واشم می سروا مانگلا گریوائیان بھدرکالی چا پروشتھا ووشے دھنوردھاری نیلک گریوابہک کنٹھے نلکان نلکو بری کٹگ دھارین یو بھاو سکندھاو باہو می وجردھارینی حسط یور دنڈینی رکشت دمبکا چانگولی ستتھا نکھانچού لے شوری رکشت ککشو رکشن نلے شوری ستنو رکشن مہا لکشمیر منشو کвинاشنی ردائی للیتا دے بی اودرے شول دھاریڈی نا بھاوچ کامینی رکشت گوئیہم گوئیہشوری تتھا کٹیاں بھگواتی رکشت جانونی بندھیواسینی بھوطن آتھا چ میڈرم مے اورو مہشو آہینی جنگے مہا بلا پروکتا سرکا مپردائینی گلپ یور نارسیم بھی چا پاداو چا میتا تے جسی پاداں گولی شریر میں رکشت پادا دھستا لواسینی نکھاند اوشٹران کرا لیچ کشانش چای بوردھا کشنی روما کوپے شکاو بیری توچم باگیشوری تتھا رکتا مجزا و ساماؤں سا نیاستھی میداؤں سی پارواتی انترانی کال راتریش چ پتنچ مکوٹیشوری پادماؤتی پادمکوشے کپے چوڑا منس تتھا جوالا مخینک جوالا امیدیا سروا سندھر شکرم برمہانی میں رکشت چھایاں چترے شوری تتھا احاں کارم منو بودھیم رکشمے دھرمچارینی پرانا پانو تتھا ویانم سمانو دانمے وچ بجرہ ستا چمے رکشت پران کلیا نشو بھنا رسے روپے چھ گندھے چھ شبدے سپرشے چھ یوگینی ستھوام رجس تماس چایو رکشت نارایا نی صدا آیو رکشتو آرہی دھرم رکشتو ویشنوی یشک کیردینچ لکشمینچ صدا رکشتو ویشنوی گوتر میندرانی میں رکشت پشون میں رکش چندکے پتران رکشن مہالچ میر بھاریاں رکشتو بھائی روی مارگم کشیم کری رکشت ویجایا سروا تستھتا رکشاہی نانتو ید ستھانم ورژیتم کواچے نتو تج سروام رکشمے دیوی جینتی پاپ ناشینی پدامے کنگچے تو یدیچے چوبم آتما لہا کواچے ناورتو نتیم یتر یتر آدھی گچتی تطر تطر آر تھلا بھشچا ویجا یس سارو کامی کح یم یم کام یتے کامام تم تم پرابنو تنشتام پرمائشوریا مطولم پرابسیتے بھوطلے پمان نیر بھا یو جایتے مرتیا سنگرامیشو پراجی تح ترائیلوکیتو بھاویت پوجیا کواچے ناورتا پمان ایدانتو دیویا کواچم دیوانام پیدر لبھام یپپٹھے تریا تو نتیم ترسندھیم شردھا یانوی تح دائیوی کلا بھاویت تسیا ترائیلوکیشو پراجی تح جیوے دورششتام ساغرمپا مرتیو بھا رجی تح نشنتی بھیادیا سروے لوتاوی سکوٹا کادیا ستھاورم جنگمم باپی کرتری منچاپی ادوشم ابھیچارانی سروانی منتر ینترانی بھوطلے بھوچر آکھے چراشچایو جلجاشچو پدے شکاح سہجا کُلجا مالاش شاکینی ڈاکینی تتھا انترکش چراغورا ڈاکینیاشش مہابلہ گرہ بھوطا پیشا چاشچا یکشا گندھروراکش ساح برحمہ راکش سویتالا کشمانڈا بھائروا دیہ نشانتی درشنا تسیا کवچے ردی ساوستھتے مانونا تیر بھا ویدراد نستے جو وردھی کرم پرم یشسا ساوردھتے سو پرکیرتی مانڈیت بھوطلے جپیٹ سپتشتین چندیم کرُت्वاتو کवچم پورا یاواد بھو مانڈالاں دھتے سشای لفنا کاناناں تاوتششت تیمیدین یاں سانت تیپ پتر پوتھکی دےہانتے پرمام ستھانام یت سوریر پیدر لبھام پرابلو تی پرشو نتیم مہام آیا پرساد تہ لبھتے پرمام روپم شیوین سہمودھتے ایتشری برام پوراڑے حری حر برمہ ویرچتام دےہی آکھا وچم سمپورنم اوہم سمجھ میں آ جائے گا ابھی اوپر آئی نابی چکر میں نابی کے چاروں طرف میں یہ آپ کا اس کو بھوشاگر میں کہتے ہیں یہ بنا ہوگا ہے پیت دھرم پیت میں ہوگا ہے معنی آپ انسان ہیں یہ آپ کا دھرم ہے جانور ہے اس کے دوم ہوتی ہے انسان ہے اس کے کچھ گون ہوتے ہیں اس کا سستیننس معنی اس کی دھارنا شکتی ہے اس پہ دھارک ہے آپ منوشے ہیں کی راکشت ہیں کی منوش کے روپ میں آپ جانور ہیں کی بھوت ہے آپ دکھنے کو تو منوشے ہی دکھا دے رہے ہیں لیکن ہوں گے کیا بھوتی ہو تو اس کی دھارنا شکتی ہوتی ہے وہ دس ہونی چاہیے اس کی دس دھارنا شکتی نہیں ہوگی تو وہ منوشے سے چوت ہو جاتا ہے معنی جیسے پاگل کھانے کی لوگ ہوتے ہیں بھوت جیسے چلتے ہیں تکھنے کو تو منوش تکھتے ہیں پر آپ دیں تو آپ کی کھوپی پکڑ لیں گے آپ کے سمجھ بھی نہیں آیا کی بھئی کیا بات ہوئی ہم آئے اور ہم کو پکڑ کے ہو لیا ہے شرابی آدمی بھی اپنے دھرم سے چوت ہوتا ہے کوئی آدمی شرابی دھر سے آئے تو در سے بھگوک سے آرگیمنٹ کیا کر ہو گئے شکتی ہیں شکتی ہیں مزاق بتاتے ہیں شکتی ہیں شکتی ہیں کوئی گئے بیچارے دیہاتی لوگ تو دیکھا یہ کھ آدمی بہت ہی جیدہ شان مار رہا ہے وہاں پر تو سپے روپ جاڑ رہا ہے شکتی ہیں شکتی ہیں شکتی ہیں آپ کی طبیق ہے کہ لے تم جانتے نہیں میں پی اے ہوں کہا نہیں پتاتا تھا معاف کریں کل آئیے ہم لوگ ان کو کیا پتا کی پیے کا مطلب کیا آتا ہے انہوں سے چھے کہ یہ پیے ہوئے ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے تو پیا ہوا آدمی کا مطلب کیا آتا دھرم سے چوت ہو جاتا جب پیتا ہے تو اس کی چیتنا کچھ نہ کچھ تو خراب ہوئی جاتی بولتے ہیں کہ کیا ہر جائے ایک پی لوگ پہلے لندن میں لوگ ایک ہی پیتے تھے آپ کو معلوم ہے ہم لوگ انگلیش لوگوں کو کہتے تھے کہ انگلیش آدمی کا کیا ہے کہ اتنا سبھی چا بھی جا کے وہاں دیکھو بڑے بڑے رستے پہ پڑے رہتنے وہاں پہ وہ شروعات ہوتی ہے ایک سے پھر بچے دست سے کرتے ہیں پھر بچے دست سے کرتے ہیں پھر بچے سو میں جاتے ہیں تو جو چیز اپنے کو کر نہیں کی نہیں جس گلی میں جانے ہی کھانے ہی اس کو کیوں کر نہیں کیا سو دھرم سے چوتھ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو مانو دھرم ہے جو مانو تا کو آپ کے دھارنا کرتا ہے سسٹین کرتا ہے اس کو آپ دسٹرپ کر رہے ہیں اس میں ایک بڑا بھاری دھرم ہے سروا دھرم سامان اٹھو یہ بھی بڑا بھاری دھرم ہے جیسے کوئی بڑے فنیٹکس ہوتے ہیں ان کی نابی پکڑ جاتی فنیٹسیزم جس کو بولتے ہیں جو ہم ہندو صاحب ایک ہم آئے ہم مسلمان ایک پھلا نہیں آئے وہ ہم پھلا نہیں گئے آپ کام سے پیٹ کا کینسر ہوگا اسے لوگ کو سچ کی بات بتاتے ہیں بھرا نہیں مان آپ ہندو کہاں سے ہو گئے آپ گر وہاں آپ افرکا میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ بھی ویسے گھما کرتے ہیں جیسے وہاں لوگ ہوتے ہیں اور کہیں جنگلوں میں پیدا ہوتے تو پیڑ پہ رہتے رہتے ہیں اب ادھر پیدا ہوئے ہو تو بڑے ہوگا ہندو کے اور ہندو کو تو پہلی بات ہے سروا دھرم سامان اٹھو تو ان کے جیون میں ہی پہلے آنا چاہیے کیونکہ ان کو تو بتایا کہ سب کے اندر ایک کی آتما کا واس ہے جب سب کے اندر ایک کی آتما کا واس ہے تو کون ہو گیا آپ ہندو اور کون ہو گیا مسلمان سب سے بڑے کے فنیتک خریشن لوگو دے باب رے باب آسچرے ہوگا وہ تو ادھر سے ادھر تسک سے مست نہیں ہوئی اور ان کا نابی چکر بڑا جور کا پکڑتا ہے دوسرے ہوتے ہیں جینی وہ بھی بابا نابی چکر بڑا پکڑتا ہے آپ پہ کوئی جینی ہے تو برا نہیں ماننا باکی دوسروں کا دوسرا چکر پکڑتا ہے پر نابی چکر جینیوں کا بڑت پکڑتا ہے یہ نہیں کھانے کا وہ نہیں کھانے کا لہ سن نہیں کھانے کا کاندا نہیں کھانے کا پھلانا نہیں کرنے کا ڈھکانا نہیں کرنے کا رات دین یہی چینٹا ہے دوسرے ہوتے ہیں جو بہت خدارے ہوتے ہیں کھاتے ہی رہتے ہیں پارسی لوگ پارسی لوگ کا جیون سارا کھانے میں جاتا ہے مرانے مان ان کو یہ سب چلتا ہے ان سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں تو جاپانی لوگ وہ ہر ترے کی چیز کھاتے کھانا کمتی کرو کھو تو بھی بھوکے مریں گے کوئی پارسی کو میں نے بولی کہ کھانا کم کھو تو دم بھوکے ملے لگے جایینی کو میں بولی کی اتنا مت کرو ایسا نہیں کرو تو اس نے گئیہ کا گوشت کھا پھلانے کا گوشت کھا سارے دنیا گوشت کھا لے میں نے کہا بابا ایسا تھوڑی میں نے بولی تھی مطلب بیچ میں آؤں ہر سمیں کھانے کی بات سوچنا ہی ٹھیک نہیں بات ہے ابھی کیا کھائیں گے سویرے کیا کھائیں گے شام کو کیا کھائیں گے ہمارے کائس لوگ تو پکے ہمارے سری باستو کائس تو اتنے کھانے کے ہوتے ہیں کہ بس ان کو کھانا ہی کھانا سویر شام تک ان کی آورت لوگ اسی میں چلگی رہے ہیں بڑے کھدےڑو لوگ ہوتے بہت مشکل کام ہے کائس کے گھر میں رہنا بہت ہی کھانے کاؤکا ہے یہ اچھا ہے اس میں یہ کیوں ہے نبات آورت کی زندگی اسی میں چلتی ہے وہ تو پارسی سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں سری باستو لوگ تو گف کم تینے ہو پھر ہمارے مہاراشنے لوگ چانا پھار پائے جے سمسامی مہارچ کائے بیت آئے مجھے بیت پھکتا کھانے ہی چھے تو ستا ادھر کھا مطلب کسی نے کہا کہ آج کیا ارادہ ہے تو مطلب یہ نہیں اور کوئی ارادہ وہ کھانے کا مطلب ہے بیت اور ارادہ یہ دونوں چیز ایک ہی ہے اب اس کا مطلب کھانا آپ سوچے کیوں بولے گا آج کائے بیت ہے تو وہ بولیں گے کہ آج کھانے کو یہ بنا رہے پھلانا ڈکانا پھر کنجوس آدمی مکھی چوس دون تھے کھالین سال یہ دون پیرو آنا چاہیں آٹھا نہیں باتن کھائے نابی چکردھرنا کنجوس آدمی کھانے 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 آپ کھانے کنجوس کا تو کوئی علاجی نہیں ہے اس کا علاج بہت مشکل ہے کنجوس کا کنجوس آدمی کو بولنا بھی مشکل کہ تم کنجوس ہو تو تو آپ دی کنجوسیت چھوڑا وہ چھوٹا بھی نہیں بولنے سے بھی نہیں چھوٹا اس لئے بولتے ہیں نا مکھی چھوٹے گر کے مطلب بہت ہی وہ چیز ہوتی ہے پھر ان کا پیٹ چھوٹنے لگتا آگے کے طرف میں کنجوسوں کا بہت برا حال ہوتا ہے لیکن مطلب یہ کہ آپ نے ابھی سوچتے کہ کنجوس ہے پنا کرنے سے کندلینی نہیں جاگروت ہوتی سوچو کہ آپ کنجوس ہیں تو کندلینی نہیں جاگنے والی اور اتنا سردرد ہوتا ہے میرے کنجوس لوگوں سے کہ میرے سمجھ میں نہیں آتی کنجوس ہے پنا کرنا کوئی ضرورت ہے ہی نہیں اس کی آپ ایک آنچے دو دہ کار سے ملے گا تم کو دانی ہونا سے آدمی کو جو آدمی کھاتا پیتا رہتا ہے کم سے کم دان ہی ہوتا ہے ایک گلاس پانی دینے کو اس کا جی خراب تھا کیا ہو؟ آئی نا آسو تو کنجوس دے لوگ ان کو بھی نہیں ہوتا ان کو نہیں ہوتا ہے اور یہ چیز بڑی سیریس بیماری ہے کنجوس پنا کنجوس پنا تو آپ کو بھی بنا دیں گے وہ بڑے جور سے لگتی ہے کسی کنجوس کے گھر گھر میں پیر پڑے تو سارا گھر کنجوس ہو جائے گا ہاں میں دیکھا ہے سواتے ہیں اچھے بلے لوگ خراب جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اککل بہت لگاتے ہیں ہر چیز میں بولتے ہیں یہ ایکنومک نہیں ہے ختم کا بڑا باری انگلیش نام دے دیا ہے ایکنومک نہیں ہے ایکنومک نہیں ہے ایکنومک نہیں ہے یہ بڑے باری کوئی ایکنومکس کے پروفیسر بول رہے ہیں چلو بھائی اس میں سے دو روٹی بچائی لوگ کھانا پینا آرام سے آدمی کو رہنا چھے پر اپنے جب اپنی بات آئی تو کم کھانا چھے دوسرے کی بیات آئے تو کھاؤ ایسی طبیت جیس آدمی کیوں اس کی نابی چکر نہیں پکڑ ساتے جو آئے گا لے بیٹا کھا تو کھا تو کھا یہ نہیں کھایا وہ کھا انپرونہ کا ہی ستان منا چھے ایسے لکشمی جی کا ستان اپنے ہاں آنا جاتا ہے جس کی کہ ہمارے نابی میں ساپنا کرنے چاہیے لکشمی جی کے بارے میں اس دن بتایا تھا کوئی لوگ تھے ابھی اس میں سے کم لوگ آئے ہیں لکشمی جی جیسی بنائی ہوئی ہے ایک ہاتھ میں ان کے دان ہے اور ایک ہاتھ میں آشرا ہے اس کے پاس میں لکشمی ہے اس سے دان ہونا چاہیے اور آشرا ہونا چاہیے جو لوگ کنجوس آدمی ہوتے ہیں جن سے دان نہیں ہوتا ان لوگوں سے کبھی بھی لکشمی کا ستانی بن ساتا پیسے والے ہیں لیکن وہ لکشمی پتی نہیں ان کے پیسے میں آشرا ہونا چاہیے ہاتھ میں دو کمل ہے کمل ہے کمل کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی اس کے اندر جس کے گھر جاؤ بیٹھنے کے لئے آرام سے اس کا ردھے جو ہے کمل کے جیسا ہے کہ وہ بھونگے کو بھی جس میں اتنے کاتے ہوتے ہیں بھونگے میں اس کو بھی ستان دیتا ہے اپنے اندر میں کوئی بھی آئے گا آبیکر بھی تیر کو اس کو پیلا دیا بٹھا دیا آرام سے نہیں تو کسی کسی کے گھر میں جاؤ تو دروازہ بھی نہیں کھولتے باہری کھڑے رو بڑے بڑے رویس کے ہاں زیادہ ہوتا ہے خاتک سے ہی وہ چلانا شروع کرے گا کون ہے تم بھاگوئی دنس ایسے آدمی لکشمی پتی نہیں لکشمی پتی کا گھر سارا کھلا ہونا چاہیے چار آدمی آئے بیٹھ جا بائی کان سے آئے کچھ کھایا پیا چاہیے چلے آئے کھانے پینے کو جو بھی ہوگا جو اس کے سامنے رکھ دیا وہ اسلی لکشمی پتی ہے نہیں تو وہ لکشمی پتی نہیں جیسے لندن میں لوگ آئیں روز گھر سفائی کریں گے پیتل کا پولیش کریں گے پھلا نہ کریں گے گھر میں چوہ بھی نہیں آتا ہوگا چوہ بھی نہیں آنے والا اتنے کنجوس ان کے گھر کون جاویں اتنے دروازے میں سے دیکھیں گے کون آرہا ہے اور پھر اس کے دروازہ بڑ اور بولتے ہم انگریز ہیں اتنے داریدری لوگ ہیں بڑے داریدری لوگ ہیں ہم لوگ بہت اسے دل کے بڑے لوگ ہیں اندوستان میں ایسا نہیں کسی بھی دیہات میں جاؤ کہیں بھی جاؤ گریب بھی ہوگا جو بھی ہوگا جو بھی ہو ماں آس بیٹھے ایک تھوڑا سا کش نہیں ایک تھا سا دودھی پیلتی میری طبیعت کش ہو جائے گی کوئی بھی غر کی عورت ہوگی باہر آگی بیٹھے تو کہاں سے آیا چل دے تھوڑا دودھ پیلتی ان کی تو ماں بولے گی کہ تو نیوزپیپر بیچ کے پیسہ لا تو میں تیر کو کھانے کو دیتی تیرہ سال کا بچہ ہوا چلا وہ نیوزپیپر بیچنے اور تے لڑکیاں تیرہ تیرہ سال کی نیوزپیپر بیچتی سبیرے اٹھ کر کے سوچو جب وہ پیسہ لاتی تو ماں ان کو کھانے کو دیتی ہے یہ تو ماں کا تماشا ہے اور اپنے ہاں بچہ کتنا بھی غوڑا ہو جائے ماں بولتی چل بیٹے تو نے کچھ کھایا ہی نہیں اپنے ہاں اٹھا ہے تو ابھی یہ اچھا ہے اس سے یادہ کھانے والے اچھے جو کنجوس ہے تو لکشمی پتی اسی کو کہنا چاہیے جو ساکشات ماں سو روپ ہے لکشمی تو ماں ہے اور ایک کمل کے اوپر میں کھڑی ہے اس کا ہلکا پن کئی بھی کھڑے رہے تو آدمی لکشمی پتیوالا تھا بہت ہی ہمبل ہونا چاہیے پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ یہ آدمی کے پاس کتنا ہے ابھی بھی اپنے بامبائی شہر میں میں آپ کو بتا سکتی ہوں میں بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں پرانے زمانے کے لاکھو پتی ہیں لاکھو پتی ہیں ان کے عورتیں بھی بہت سادے کپڑے پہنتی ہیں شرم آتی ہی کہ پہلے لوگوں کو کہنے میں کہ ہم ہمارا پاس پیسہ ہے کہ ہمارا مکان ہے پہلے کہتے تھے اپنے ہاں کہ ہمارے گریب کھانے میں آئیے اس طرح کی لکشمی ہونے سے ہی ہمارا نابی چکل چک ہوتا ہے پردھے اس آدمی کا ہمیشہ گلابی بنا رہے ہیں کیونکہ لکشمی جی ہمیشہ گلابی ساڑی پہنتی وہ ہی سوشوویت ہوتا ہے نہیں تو کیا پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں براحال بنا ہوا ہیں اور کنجوسی کا رہے ہیں یہ کوئی لکشمی پتی نہیں ہو سکتے یہ تو ہمیشہ کے دریدری ہیں باٹشاہت کیا ہوئے باٹشاہت تو ہے کہ کہ کئی بھی بیٹے تو باٹشاہ ہے اس کو باٹشاہ ہی کہنا سے ہی ہے ایسے لوگوں کا نابی چکر ہمیشہ کھلا رہتا ہے کہ باٹشاہ آدمی ہوتے ہیں اب باٹشاہت کی ایسا ہے کہ ہمارے اتام جام بہت ہوتی ہے لیکن طبیعت کی باٹشاہت نہیں ہوتی مانوشو جو طبیعت سے باٹشاہ ہوتا ہے وہ آدمی گریب ہو چاہے امیر وہ باٹشاہ ہوتا ہے وہ کہیں بھی بیٹے اس کو کوئی کمی نہیں اب اس کا دوسرا ادارت جیسے کہ کوئی آئے میرا باٹھروم اچھا ہونا چاہیے میرے کو سونے کو اچھا ہونا چاہیے میرے کو کھانے کو اچھا ہونا چاہیے آپ نے کیا تھیا آپ کے اوپر یہ جرتا جو ہے خوپڑی پہ بیٹھے یہ جڑ ہے نا سارا آپ کو بیٹھنے کو اچھی جگہ چاہیے بیٹھنے کو کورسی پہ چاہیے نتنی چینے بیٹھ سکتے کورسی آپ کے خوپڑی پہ بیٹھ گئی کورسی لے کے گھومو آپ جمین پر تو بیٹھ نہیں سکتے ابھی کورسی لگا لو اپنے ساتھ چپکا لو جڑتا آپ کے خوپڑی پہ بیٹھ گئی لکشمی جی کہاں سے آپ کے پرسند ہوئی ہے آپ تو جڑ ہو گئے آپ کو یہ صفائی چاہیے وہ چاہیے بادشاہ کیا ہوتا ہے آپ اس کو جنگل میں چھوڑ دو تو بادشاہ جیسے بیٹھا ہے اس کو ہر جگہ جو ہے بادشاہ دکھائی جیسے اتنی دشاہ نہیں بھی ہو تو ابھی بہت زیادہ جو particular ہے کہ میں تو گھی کا ہی کھانا کھاتا ہوں تو گیا وہ اور میں تو فرس کلاس سے ہی چلتا ہوں تو گیا وہ کچھ بھی میں کرتا ہوں اس کی شان دکھانے والا آدمی لکشمی پتی نہیں ہوتا لکشمی پتی کا مطلب ہے شاندار آدمی اس کو بولنے میں بھی شرم آتی ہے اس بات کو کہ اچھا نہیں لگتا لگتا کسی کے گھر میں کچھ کمی ہے بھی تو چکچا بیٹھ جائے وہ ہی بادشاہ ہے نہیں تو میرے کو ایسا ہی ہار کیوں لائے میرے کو یہ لاؤ میرے کو بولاؤ میرے کو یہ چاہیے ہر سمیں جس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اس طرح بھیکاری جیسے بہت سے لوگ بھیکاری جیسے تارا سمیں پیسے میں لپیٹھنا اپنے کو ہر سمیں یہ سب جڑتا کی نشانی ہے اور آپ کا نابی چکر پکڑتا ہے بولو کتنے چیز سے نابی چکر پکڑتا ہے ٹھیک ہے کوئی مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو ٹھیک ہے اس سے کوئی آپ غریب نہیں ہوتے غریب ہوتے ہیں اپنے طبیعت سے اب ویسے بھی سوچو جب آپ کوئی چیز کو لے لیتے ہو تو دوسری چیز کو سوچتے ہو کی نہیں سوچتے ہو ایکنامکس میں لکھا ہے کہ in general it is not satiable یہ جو ہے خواب یا جس کو حواس ہے یہ کبھی ختم ہوتی ہے آج یہ لیا تو کل وہ چاہیے وہ لیا تو وہ چاہیے وہ لیا تو وہ چاہیے اس کا علاج کیا سانتوش بیچ میں سانتوش میں بائٹا ہے سانتوش علاج ہے نابی کا نابی کا علاج ہے سانتوش اور سمادھان جیسے ہی سانتوش سمادھان آجاتا ہے تو یہ جو بھوساغر کی لہریں یہ سیدھے چلنے لگ جاتے ہیں اور یہ بھوساغر سارا دھرم ہے تو دوسرا جو چکر ہے اس کے اندر میں برحمہ دیو اور سرسطی ہیں تو تیسرے چکر میں مجھنو جی اور لکشمی جی ہیں لکشمی ناراین ہیں ناراین کتو جو ہے وہی ایوالیوشن ہم کو دیتا ہے اسی سے ہمارے اندر ایوالیوشن ہوتا ہے اسی لئے جہاں ایفلوینس سوبتہ بہت آ جاتی ہے پیسہ بہت آ جاتا ہے وہاں لوگ سوچنے بھی لگتے ہیں کہ اس سے آگے کہاں جانے کہاں اس لئے وہاں ایوالیوشن ہوتا ہے جب چیز بھر جاتی ہے جب کوئی مچھلی نے یہ سوچا کہ میرا پیٹ پوری طرح سے بھر گیا تو پھر وہ زمین پہ آنے لگ گئی تو پھر وہ کچھوہ ہو گئی پھر کچھوے کو لگا کہ میرا ہو گیا ابھی کام جب اس سے ترکتی ہو گئی تو اس کا ایوالیوشن ہوا اور اس کے چار پیر کھڑے ہو گئے وہ جانور ہو گیا ریپٹائل سے وہ معامل ہو گیا اسے جانور سے آگے اس کو جب جانے کا تھا اس نے کہا کہ چلو بھئی اب گھاس واس کھالی سب کچھ ہو گیا ابھی آگے کو دیکھنے کا ہے تو پھر وہ چیمپینزی ہو گیا چیمپینزی کے آگے اس نے سوچا کہ اس سے تو ہوتا نہیں اور بھی ٹھیک سے کھڑے ہو کہ دیکھو ہے کیا دنیا چاروں طرف یہ جب اس نے چیز سوچی تب وہ جا کر کے مانا ہو گا تو جو بھوک ہے جو بھوک ہے وہی نابی چکر کی کھی چکر بھوک ہے ابھی بھوک سے ہی مچھلی بنتا ہے مچھلی بھوک سے ہی کچھوہ بنتی ہے اور منوش بھی ایک ایسی بھوک ہے جس سے اتیمانو بنتا ہے جسے ہم ادھیاتم کی بھوک یا آتما کی بھوک ہے یہ بھوکی ہے جسے seeking انگریزین شبت ہے خوج خوج کا روک بدلتے جاتا ہے جیسے بیج میں سے پہلے پتی نکلے پتی میں سے پھول نکلے پھول سے سوغن نکلے اسی طرح ایک سے دوسری چیز نکلتے جاتی ہے اب جب منوششتیتی میں جا کر کے آپ کو آتما کی خوج نہیں ہے تو آپ کسی کام کے نہیں آتما کی خوج کرنا منوش کا دھرم ہے اور وہ بھی یہی نابی چکر میں ہی ہوتا ہے اب جب آتما کی خوج میں منوش آ گیا اور اس کو اگر خوج جڑتا کی ہے تو وہ آتما کو کیسے خوجے گا سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آ جائے گا